جناب اید کی بات کریں اید کی تیاریاں بھی اسی حوالے سے ہوتی ہیں اور اید کی تیاریوں میں کپڑے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں حالانکہ کہا جاتے کہ سید پر اتنا اتمام نہیں ہوتا لیکن یہ بلکل غلط کہا جاتے ہیں کیونکہ خواتین کو اتمام کے لیے بلکل کوئی موقع نہیں چاہیے ہوتا ہے اور یہی کچھ حساب ہے اید الازہ کا بھی اور آج ہمارے پر فاشن ڈیزائن میں موجود ہوں گی جو آپ کو اید کے حوالے سے ٹیپس دیں گی اور اس کے ساتھ سے دیکھ موڈلی بھی ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شاہرین افتخار جو پہلے بیمارے شوک احسا بن چکی اور ان کے ساتھ ہوں گی آرین خان جو ہیں وہ موڈل ہیں دونوں کو ویلکم کریں گے ویلکم تو دشوہرین شاہرین اید آنے والی ہے یار کوئی کپڑوں کی سجیشن سے مطا دو کہ اس طرح کے ٹرنس چل رہے ہیں کیا ٹرنس چل رہے ہیں I think in my opinion اب فاشن لمبی کمیزوں کا چھوٹی کمیزوں کا دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں کوئی specific fashion آج کل نہیں چل رہا کٹس کے ساتھ لوگ بہت زیادہ کیلے ہیں which is a good thing کہ ہم وہ typical print سے typical cuts سے بہار آ کر ہم fashion کی طرف جا رہے ہیں fashion design میں کٹس کے ساتھ بہت play کرتے ہیں so that's a good thing I think آج کل market میں بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی کمیزیں بھی ہیں بڑی کمیزیں بھی ہیں بہت ہیوی بھی ہیں آپ کے اپنے preference کے حساب سے depend کر رہے ہیں so I think اب کلر کے ساتھ بھی بہت کھلنا چاہیے پچھلے سال تک بیج اور پیسٹل بہت چل رہے تھے اس دفاع لوگ کلر کے ساتھ بھی کافی play around اور کچھ سموگ کی ہے تو میرے خال سے کلر کے ساتھ بھی وہ cool cool سے ہوتے ہیں تو شاری normally you are a stylist as well تو ہمارے ہاں normally styling پر فوکس نہیں کیا جاتا ہم سمجھتے ہیں اچھے کپڑے پہنے یہ بس ٹھیک ہے ہماری تیاری مقامل ہے styling ایک proper accessories آپ نے پہنے پہنے ہیں overall آپ کے لوگ کیسی ہونی چاہیے stylist کو پتا ہوتا ہے normally یہاں پر لوگوں کو سف کپڑوں کی حتک ہے ویسے exactly یہاں پر grooming پر زیادہ لوگ فوکس نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے has been a nice different accessories اچھے ڈیٹھے ڈیٹھے mix and match کرنا ان کو awareness نہیں ہے ہاں ڈیٹھے ہاں ہم مودل کو look up کرتے ہیں بھٹ اگن آپ اس extent تک نہیں جا سکتے ہیں وہ obviously exaggerated who ڈیٹھے پیورٹ ہفتر آپ کا complexion عید کرتے ہوں اپنے شوز دیسائی کرتے ہو اپنا نیل کلر دیسائی کرتے ہو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسی لیے I wanted to become a stylist کیونکہ not basically just a stylist میں personality stylist بننا چاہی تھی کہ اس میں صرف کپڑے نہیں آتے اس میں ایک بندے کی personality اٹھنا بیٹھنا لہجہ سب کچھ انکلوڑ رہا تھا so I think we need to start focusing on that on our grooming ہاں grooming پہی فوکسنا ہے Jareem Khan میں بیسا موجود ہے اور شایرین آپ کا ہی dress تھیرا ہوا ہے اس درس کے بارے میں بھی میں بتائیں پھرام شایرین یہ بیسیقی لیے ایک تیتت سکر ہے لانگ سکر ہے ویڈا لگی ہوئی ہے اگر ہمیں آرین کھڑی ہو کر دکھا دیں تو میرے خیال سے یہ ٹھیک رہے گا آرین آپ تھوڑا سا اس طرف جائیں گے تو کیمرا آپ کو فوکس کر کے دکھا دے گا اس کے arm پہ امبرویڈی ہوئی ہے you can see back side پہ اس کے buttons لگے ہوئی ہے can you آپ موکسکے آرین ابھی یہ فرس ہے ابھی آپ تھوڑا اس کو ٹھیک ہے فرنٹ پہ اس کے عدے کا کام ہوا ہے ٹھیک ہے اسے تارہ موتی والا back side پہ these are the buttons you can see اور یہ پلیٹڈ skirt ہے اس کے اندر کین کین سے فال دی بھی ہے تو to give it a little more volume ورنہ کافی flat لگتی ہے تو بہت flat لگتا ہے تو body type کے ساپ سے آپ اپنی فال دیتے ہو اگر آپ تھوڑے چبی ہو تو آپ فال کام دیتے ہو اگر آپ سکنی ہو تو آپ کین کی لیئرز کی لیئرز آد کر دیتے ہو تو اس طرح سے body to body depend کرتے ہیں skirt specially آرین آپ بیٹھے آرین آپ بھی بتائیں کیا آپ کے موڈلنگ کرر کا آگاز کیسے ہوا میں نے بیسکلی اپنا آگاز کیا تھا اپنے پروجیکٹ سے میں بیسکلی کری ہوں master of implement tv تو میں اپنے پروجیکٹ کے اساسا اپنا آگاز کیا اور الحمدللہ اللہ اللہ نے عزت دی اور آج کام کرے ہیں ان پر بہت اچھا کام کرے ہیں تو باکی ساسا جیسے جیسے وقت دوسریہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا آپ نے اپنے برانز کی شوٹ کیا ہے میرے بیسکلی سوانگز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ایک موڈی کیلئے پروجیکٹمنٹ کیا ہوا ہے تو وہ جلد ہی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا روی 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 کیسا رسپونس ہے آرین بہت اچھا رسپونس ہے میرے خیال سے کہ بہت سے لوگوں کو چانس مل رہا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے تو دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ شارین جیسے اس انڈسری کی بات کریں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے فیشن ڈیزائنگ ہمیں لگتا ہے کہ ڈیزائنر اوور پرائزد ہوتے ہیں ڈیزائنر اس طرح سے چارج کرتے ہیں فیشن ڈیزائنر اس طرح سے چاہتے ہیں جو ان کو کرنا پڑتا ہے مطبع آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہو کمپٹیشن کس طرح سے دیکھ رہے ہو اور اب یہ سیزن ہوتا ہے ایت کا اس کے پاس شادی کا جو بھی کاملہ شروع ہو جائے گا اس میں تمام چیزوں میں ڈیزائنر اوٹ کرنا ڈیزائنر اوٹ کرنا کتنا مشکل ہے ان مائی اپینین ڈیزائنر اوٹ کرنا ہماری فیل میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ میں سارے لوگ ایک ہی جسنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نو ڈاوٹ we all work hard but at the end of the day ہمیں لگتا ہے کہ جو مارکٹ میں چیز ہے وہ چل رہی ہے we are scared to introduce something new ہم out of the box ڈیزائنے میں even کپڑوں میں even lawn کے پرنس میں lawn کے designs میں ہمیں لگتا ہے جو trends چل رہے ہیں ہمیں انہیں کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن جب تک ہم ہم آدینس کو نہیں چیز نہیں دیں گے تو they will not look up to a fashion designer as a fashion designer ہم لوگ اب اب آپ شاپنگ کرنا جاتے ہیں ہمیں سب دکانوں پر ایک جیسے کپڑے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کچھ different نہیں آرہا because ہم لوگ different نہیں کرتے تو اس طرح competition بے شک بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ اپنا تھوڑا approach change کر لو اور اپنی تھوڑی design میں innovation لے کر آؤ تو آپ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بنانے والے بنانے والے بنا سکتے ہیں I think you just need a unique idea اب آپ آپ اپنا لیبل پہ موید ہے موید ہے آپ ایک جانرہ لے کر کپڑوں کے اندر لوگ پسند بھی کریں کیونکہ ہم پر accepting لیبل بھی بہت بہت بڑا بہت بہت اپنے میدل پہ ہوتا ہے to be safe تاکہ آپ کل کو regret نہ کرو کہ آپ نے اس طرح کی ایک بہت ہی out of the box چیز introduce کر لی کہ audience کو پسند ہی نہیں کر رہی I think آپ obviously اپنے جو viewers اور buyers ہیں ان کی needs کو مدن ازا رکھتے ہوئے ہی آپ چیزیں اور in my opinion I think جو میرا approach ہوئے گی when I'll start my own brand will be to mix western and eastern design میں کچھ کے ساتھ بہت زیادہ play around کرنا چاہوں گے I think because that is very necessary کیونکہ آپ prints کے ساتھ play around at the end of the day اگر آپ کی body پہ وہ shape نہیں اچھی لگ رہی کپلوں کی تو there is no point دوسرا ہے کہ ہمارے cultural heritage prints ہیں ان کو market میں کافی زیادہ crafty کی نظر سے دیکھا جاتے ہیں ان کو modernize نہیں کیا جا رہا ان میں تھوڑا آپ mix and match کرو shape سے play around کرو تو پھر آپ بہت exciting کپڑے بنا سکتے ہیں بہت exciting designs بنا سکتے ہیں آپ کو internet سے copy نہیں کرنا پڑے گا we have our own heritage to look up to I think I am mostly اس چیز پر فوکس کروں اچھا شایرین ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مانکے میں بہت چارے branch ہیں انچا کا بنانا ساہا ہے وہی بات کہ آپ کو stand out کرنے کے لیے کیونکہ اتنے زبردست ہیں آپ کے پاس fashion designers ہماری fashion industries نے over the years بہت evolved بہت ایرپوزشن آیا تو کیا آپ کا کوئی favorite designer جس کا آپ سمجھتے ہو کیونکہ ہاں یہ میرے kind of thing ہے اس کو ہم دیکھے تو یہ کپنے بڑا ایچھا ہوتے ہیں ایرپوزشن وہی بات ہے کہ to be honest میں کسی specific designer کو follow نہیں کرتی but ہاں every time i go shopping تو ایک دو shops ہیں جہدر میں جاتی ہوں کہ ان کے کپرے دیکھنے ایک تو میرے threads and motives بہت پسند ہیں I love their prints and their work ان کی embroidery ان کا کام مجھے بہت پسند ہیں دوسرا یہ کہ اگر casual way میں چلے جائیں مجھے بہت زیادہ printed کپرے نہیں پسند ہیں اور جو ہم designers کی بات کریں جو formal wear کی بات کریں اچھا formal wear میں i like one republic it's a little expensive but i like Muneev Nawaz i love his work exactly i've worked with him as well تو میں ان کو personally بہت تشیزیں جانتے ہیں and i know how hard working he is تو اس طرح کے designers جن کے ساتھ میں stylists بہت زیادہ ہیں جن سے ہمیں کام کرتی رہتی ہوں تو ہاں i look up to a lot of people ان سے سیکھتی ہوں ان کی میند سے ان کی experiences سے کافی مدد کرتے ہیں لوگ یہ میری بھی since i am a new person right now ابھی میں اتنا evolved نہیں ہوئی تو i think ہماری industry میں بہت helping hands ہیں جنہوں نے آنا اچھا آئیم آپ کی جانے پہ آئیں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی آپ کی کلجویس میں بھی کامپٹیشن بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ کس طرح سے effort کرتے ہیں و سٹارڈ ڈاڈ ڈاڈ کنی کے لئے تو آپ کی اپنی کے قدرavenی بنادے ہیں �مپٹیشن تو میرے ہیال سے ہعیل سایحاتا ہے آپ کو øپنے آپ کو اپنے 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 آپ کو فکر کرنا ہے آپ کیوں پر کرتے ہیں تو جب اللہ کر رہا ہے ببلا لکھ جنہ چونہقت پتاک آپ کو بیشترین مفت دے و کے جان راکھ بہت چھو body Ç我們的 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا نکسه اور خمالی اپنے کپڑی پہنے ہیں سب کی سی لےکشن بہت ضروری ہے اور آپ کی سیلپ گروہمی کی بہت ضرورت ہے جناب اب آپ کی سیت کے حوالے سے بات کریں تو چینی سولٹ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ سی ہرچہ پہلے بان بھی اور اس کے نمکسان میں بہت سامنا ہے ہموری نیوٹویشنی سے وہ پراپری گائیڈ کریں گے کہ اس کے کیا نمکسانات ہیں تو ان سے ہی جان پھارے ہیں انسانی جسم پہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کئی دہائیوں سے جو مونو سوڈیوم گلوٹامیٹ ہے اس کا استعمال اپنی جو چینیز ڈیشیز ہے اور اس کے لابہ بھی ڈیفرن چیزوں میں کر رہا ہے پر نمبر ون پہ یہ کیونکہ بسکلی پرسٹ اف آل لو سوڈیوم اور سوڈیوم رسٹکٹڈ ڈائیٹ جو ہے وہ ہیپر تنسی پیشن ہے یعنی جن کا بلد مطلب ہی جو بلد پریشن کے پیشنٹ سے ان کو پہلی کہا جاتا ہے یعنی جو سوڈیوم رسٹکٹڈ ڈائیٹ لیمین تو سی دیکھت نٹس جن کے اوپر سوڈ لگا ہے پریزرڈ نٹس ہیں وہ نہ لیجے اس کے لابہ ہائی سوڈیوم گلوٹامیٹ کی بات کرتے ہیں چینیز سوڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا تقریبن 5 ڈرامز زیادہ جب آپ کسی بھی دیش میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز میں بنی ہوئی چیز میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے دی میریٹس ہی ہیں نمبر 1 پہ آپ کو ہارڈ ڈزیز میں لے کے آتا ہے لائک تو سی در آپ کو کارڈک ارسٹ سڈن ہو سکتا ہے اگر آپ کو رسٹ سیکٹر میں اگر آپ اگر آپ سموک کر رہے ہیں اور سموک کے ساتھ ساتھ آپ کاربون ڈیٹی ڈرنک لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ نے کوئی ایسی ڈش لی ہے جس میں چینیز سوڈ ہے تو چینیز سوڈ آپ کی کیونکہ پاکستان میں ایک چیز میں چینیز سوڈ ہے کہ یہاں پہ تمام مارکٹس میں چینیز سوڈ کو بند کر دیا گیا ہے یعنی ابیلیبیلیٹی ہی نہیں ہے ایکسیسی بیلیٹی ہی نہیں ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے پر جہاں پہ اس کی مزرس رات ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جو کہ بہت فلیور اینہانسر ایزا یوز کرتے ہیں دون دون کلاتے ہیں تو آپ کی یہ کڈنی اس کے لیے بھی چھانی کینی اس کے لیے کڈنی اس کے لیے بھی ڈیجسٹیب سیسٹم خراب ہو جاتا ہے آپ کو آپ کی جو ڈیجسٹیب سوڈ ہے اس میں help out کرتا ہے بہت قدیم زمانے سے یوز کیا جا رہا ہے اور مردوں کو حنود کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو مردوں کو حنود کرنے کے لیے مطلب ہماری باڈی بہت 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 نیچرل فور مطلب ہمیں بہت قدرتی غزہ چاہیی ہوتی قدرتی نیوترینٹس مطلب ہم اگر فلیور انحانسر بھی یوز کر رہے ہیں تو ہمیں بہت نیچرل فلیور تینڈرائیزر ان انحانسر چاہیے ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ ایوڈائیز سالت پر استعمال کریں یا سوڈیوم جو سپیشلی لوگ جنہوں نے پلاسٹی انجیوگرافی کروایا ہے یا جو دیفرنٹ اور دیفرنٹ بیماریوں میں ہیں تو وہ جب نمک کا مناسب اور اچھا استعمال کریں تو ان کی باڈی کے لیے اتنا ہی اچھا اور سپیشلی نٹس میں اور سی فوڈ میں ٹوٹلی ڈسکارڈ کر کے یعنی اس کو پانی اس کے اوپر پانی سے اس میں تمام نمک نکال دیا جا اور پھر کنزوم کیا جائے تاکہ اس سے آپ ہیلتھ بینیفٹس لے سکتے ہیں جی جناب جو بیریا نے آپ کو بزا دے کہ کس طرح سے چینیز سول جو آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے اور جو فلیور بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بھی مہمانوں سے ملوائیں گے آپ کو دیکھتے رہیے جاؤ گلہ ہوتا